نمسکار میں ہوں اتل چورسیا شروعاتی حصہ آدھے گھنٹے کے قریب آپ کو ویڈیو پر ملے گا لیکن پوری چرچہ سننے کے لیے آپ ہمارے آڈیو پلیک فارم پہ جائیں جہاں پر بھی آپ پاڈکاست سنتے ہیں وہاں پر جائیں وہاں پر آپ کو چرچہ اپلپد ہوگی ہمارے ساتھ آج جوڑی ہیں سمیتا شرما سمیتا کو آپ لگتار چرچہ میں سنتے رہتے ہیں ہفتہ در ہفتہ alternate weeks پہ سواغت ہے سمیتا آپ کا بہت شکریہ شاردل یوگیتا کو ہلو اور ہیپی نیوئیر ہیپی نیوئیر سبھی پروتاؤں کو اور سبسکرائبز آپ کے پھولے پھلے میں یہاں دلی کی سردی میں کشمیری فیرن پہن کے تھوڑا کشمیری کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور ہمارے ساتھ یوگیتا بھیانہ ہے یوگیتا ایک جانی مانی ساماجک کاری کرتا ہے مہلا آدھکاروں کی بہت سشکت آواز ہیں اینٹی ریپ ایکٹیویسٹ ہیں ان کا ایک سنستان بھی ہے پیپل اگینسٹ ریپ ان انڈیا تو یوگیتا ہمارے ساتھ جلنگی آپ سب کو پتا ہے کہ دلی میں پرانے سال بیتے سال کا جو آخری دن تھا 31 دسمبر کی رات ایک بڑی بھائیوہ درگھٹنا ہوئی اور اس کے لے کر لگتار بہت سارے ڈیبلپمنٹ ہو رہے ہیں اس میں انجلی سنگھ نام کی ایک لڑکی تھی جن کی موت ہوئی لگتار اس طرح کی گھٹنا ہے دلی اس کے الگ الگ حصوں سے آتی رہتی ہیں دیش کے بھی الگ الگ حصوں سے آتی رہتی ہیں 16 دسمبر 2012 کو جو گھٹنا ہوئی تھی اس کی ایک بار پھر سے ایک طرح سے یاد تاجہ کر دی ہے اس گھٹنا نے جس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تو یوگیتا اس کے بہت سارے پہلوں پر ہم سے بات کریں گی کیونکہ ان کے وشائے کا چھتر ہے یہ پورا اس کے علاوہ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہی شاردول کا تیان ہے شاردول آپ کا بھی سواگت نمازکار اور مجھے تھنڈ لگ رہی ہے سٹوڈیو میں اتنی بھی تھنڈ نہیں ہے ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے جو شوتہ ہیں جو نیوز لانڈی کے درشک ہیں ان کے لئے کچھ جانکاریاں ہیں آپ کے لیٹرز ہمیں ملنے شروع ہو گئے ہیں پھر سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ یاد کرانے کی ضرورت تھی تو میں پہلے ہی یاد کرا دیتا پہلے ایک بار شکایت کرنے کے بعد خیر اللہ لوگوں کے لیٹر آنے لگے ہیں آپ بھی اگر اپنی سجاہو اپنے کوئی بات ہمارے ساتھ رکھنا چاہے ہیں تو podcast at newslaundry.com پر سیدھے میل کر دیں ہمیں یا پھر www.newslundry.com slash podcast hyphen letters کے اوپر آپ اپنے پتر اسے اپیسوڈ سے جلے پوری چرچہ سے جلے تمام جو بھی سجاہو آپ کے ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ایک اور جانکاری ہے ہمارے جو وہ تمام newslaundry کے پرشنسک ہیں جو شبچن تک ہیں جنہوں نے اب تک newslaundry کو subscribe نہیں کیا ہے ان کے لیے ایک وشیش offer ہے نئے سال کے اپلکش میں limited period offer ہے کچھ سمیہ تک چلے گا تو ایسے وہ لوگ جو کی ابھی تک انہوں نے newslaundry کو subscribe نہیں کیا وہ اگر سالانہ subscription لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ان کے لیے وشیش offer ہے 20% کی چھوٹ ہے ہمارے annual subscription پر اور اس کے ساتھ ہی جو newslaundry کے merchandise ہیں بہت سارے اس میں خوبصورت fridge magnet ہے stickers ہیں یہ سب اس میں free ہیں جو ملتے ہیں annual subscription پر تو بہت تھوڑے سمیہ کے لیے offer ہے اس کا لعب اٹھا سکتے ہیں آپ بلکل اٹھائیں جو ہفتے کی سرخیاں ہیں شاردل ایک بار آپ ان سے ایک بار روگ روگ رہے ہیں ہمارے جو شکتہ ہیں اس کے بعد ہم چرچہ کو شروع کرتے ہیں جی تو پہلے سرکی کا آپ نے ذکر کری دیا ایک جنوری کی صبح یا اکتیس کی رات کو ڈلی کے کنجہ والا علاقے میں ایک درگٹنا ہوئی جس میں پانچ یوکوں نے جو گاڑی میں موجود تھے سکوٹی پر جاری انجلی کا پہلے ٹکر ماری پھر اس کے شریر کو قریب 10-12 کلومیٹر تک گھسیٹ تے ہوئے لے گئے اور جائر طور پر اس درگٹنا میں انجلی کی موت بھی ہو گئی کافی جانکاریاں آئی ہیں اور آج ہم اس پر وستار پر چرچہ بھی کریں گے اس سے جوڑی ایک سوچنا یہ کہ گرہ منترالے کے لئے کہنا ضروری کیوں یہ تو نیت ہونا چاہیے پولیس کے کام میں پچھلے ہفتے ہم نے ڈی منترالے پر کافی لمبی بات چیت کی تھی اس پر نیایالے کا فیصلہ آ گیا ہے پانچ ججو کی بینج نے چار ایک انوپاد سے نوٹ بندی کے نرنے کی پرکریہ کو وید ٹھہر آیا کیونکہ ان کے پر سامنے یہ سوال نہیں تاکہ نرنے صحیح تھا گلت کوئی دیکھنا چاہ رہا تھے نرنے صحیح سے لیا گیا ہے نرنے پرکریہ کی تحت لیا گیا کی نہیں تو اسے انہوں نے چار ایک سے ٹھیک ٹھہر آیا اور جسٹس ڈیوی ناغر نے اپنا اسہمتی کا ڈیسینٹ ڈیو دیا اور انہوں نے کہا کہ اس پر اور سروانگین بات چیت اور ویمرش ہونا چاہیے تھے سرووچ نیالے سے ایک اور خبر ہے تین جنوری کو سمیدان بینچ نے یہ ڈیسیجن دیا کہ سرکار میں موجود منتریوں کے لیے بولنے کی آزادی پر کوئی اترکت پابندی یا بوچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر منتری کو ایسی بات کہتے ہیں جو سرکار کی نیتیوں سے الگ ہے تو وہ ان کی ویکتی رائے مانی جا سکتی ہے حالکہ اس میں بھی جسٹس ناغر اتنا نے ضرور کہا کہ اگر کسی منتری کا وقت پرشاسن کے کسی کام سے یا سرکار کو بچانے سے جڑا ہے تو پھر کلیکٹی ریسپونسیبیلیٹی کے تحت اسے دیکھا جا سکتا ہے یہ اس میں ایک اور چیز ہے یہ منتری کی یا جو سمویدھانی پد پر سمویدھان کی شپت لے کے لوگوں کی ہیٹ سپیچ سے جلے مسئلے پر ہے کہ جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں تب اس کو پارٹی کا بیان یا اس کو سنگٹھن کا بیان سرکار کے بیان سے کیوں نہ جوڑ کر دیکھا جائے خاص کر اس معاملے میں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد پرویش ورما کا ایک بیان ہے ایک سوچنا پرساد منتری انراغ تھاکور کا بیان ہے تو اس طرح کے جو بیان آتے ہیں کیا اس کو سرکار کے بیان سے سرکار کے سٹینڈ سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے اس طرح کے ہیٹ سپیچ کو اتیجک بیانوں کو اس کے دائرے میں ہے سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ آپ سرکار یا ادھار ہے اس کو پھر سر ایک آنکت کیا ہے جہاں پر گڑبڑی ہے اس پر جب ہم اس وشہ پر آئیں گے تب بات کریں گے کہ گل بڑی کہ ہوئی ہے تو اصل میں کوٹ نے بھی میں شروط کو یہ بتا دوں کہ کوٹ نے اپنے نرنے میں صاف لکھا ہے ہردیش نے ذکر بھی کیا تھا جو شی مٹ میں مکانوں میں درار آئی تھی کافی سارے مکانوں میں اور وہاں پہ اس کے کارنوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا جس طرح درار آئی تھی اور شہر کا ایک حصہ تو اس کے بعد پورے ہفتے شروط نے دیکھا بھی ہوگا ہردیش نے اس پر ریپورٹ بھی کی ہے اس مابلے میں تازہ اپڈیٹ کی ہے جو شی مٹ چار دھام یاترہ کا دوار کہا جاتا ہے چار دھام یاترہ سے جو بہت سارے پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور وہ سارے پروجیکٹ اس گھٹنا کے وجہ سے سارے روکنے پڑے ہیں رات کو آیا کہ جلا پرشاسن نے ڈیٹی پی سی کو اور جو باقی سنسطان ہیں ایک اور خبر اترہ خند خائی کوٹ نے یہ آدیش دیا کہ ہلدوانی میں بھارتی ریل کی جو 71 اکر جمین ہے جس کو آدھی گران کو لے پردرش بھی چل رہے تھے اس سے 4000 پریواروں یعنی کریب 5000 سے 100 لوگوں کو کیول 7 دن کے نوٹس پہ بے گھر نہیں کیا جا سکتا اور عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے ڈیل کریں گے جو وہاں 50 60 سال سے رہ ناکارہ نہیں جا سکتا جمو کشمیر کی خبر ہے رویوار شام جمو میں رجوری کے گاؤں میں آتنکیوں نے کچھ گھروں میں گز کر چار لوگوں کی ہتیا کی 6 کریب لوگ غیل بھی ہوئے اور اس گھٹنا میں آتنکیوں نے پورے ارادے سے خوشبین کر کے ہندووں کو نشانہ بنایا اس کے اگلے دن پھر وہیں ایک گھر میں آئی ای ڈی ویس فوٹک ڈیوائیس کا ویس فوٹ ہوا جس میں دو بچے بھی مارے گئے تو 6 بچے مر چکے ہیں اس پر سنگ گھٹن اور وہاں کا سماج پردرشن بھی کر رہا ہے اور یہ گھٹنا جم مو کے علاقے میں 30 سال پہلے جو نشانہ بنانے کی شرنکھلا شروع ہوئی تھی درگٹناؤ کی آتنک وادی وہ یاد دلاتی ہے سمیتہ اگر اس پر کچھ کہنا جائیں دو تین چیزیں جم کشمیر اس پر ہم پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پہلے ہی پر پر سلسلہ جاری ہے نمبر پہلے کی مقابلے کئی گنا زیادہ ہیں لیکن سب کچھ نورمل نہیں ہے جو گراؤنڈ کی ستھی ہے وہ لگاتا چنتا جنگ بنی ہوئی ہے راجوری کے آپ جس واقعی کی بات کر رہے سامپردائی آتنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ایک بات سے زیادہ آگ کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے تو ایک طرف تو نشوی رکھی ہے پاکستان کی راجوری گتھر پتھر لگاتا بنی ہوئی ہے ٹی 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 کے بیچ میں جس طریقے سے پاکستان کی سنگٹھنوں کی طرف سے یہاں پہ بھی آتنگ کو ایک بات پھر سے ہوا دی کی چل رہی ہیں اور اس کے تحت بھی جو ہے آپ جاب کو نا پکا کر رہی ہیں نا سرکشا کے حالات دے پا رہی ہیں جو 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 جمہو کشمیر میں تین سو ستر کے ہٹانے کے پہلے بھی جس کو لے کر کہا گیا کہ ہم نے 370 ہٹا دیا تو جمہو کشمیر کے حالات بدل گئے اور ایک نیا کشمیر ہم نے گھ دیا ہے مجھے رکھتا ہے اس دعوے کو بہت گم بھیرتہ اور سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو دیکھنے کی ضرور ہے کیونکہ ستھی جو دکھائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے جمہو ایک انتراشتری ہیڈلائن انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی کرسطلی جورجی نا وہ چیف ہیں آئی ایم ایف کی انہوں نے کہا کہ 2023 میں لگ بھگ ایک تہائی دنیا بھینکر مندی کو جھلے گی اور یہ مندی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی تو اور ایک ہیڈلائن بھرش نے فلائٹ میں مہیلا کے اوپر یورینیٹ کر دیا اور ایر انڈیا نے اس پر تیس دن کا پرتیبند لگایا جس کے بعد کافی شور مچا اور آج ہی زبای فری تی جی سی اے ایر انڈیا کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور ڈلی پولیس نے کہ اس وقتی کو گرفتار کیا جائے گا شاردول اس شخص کا نام لے لیجیے شیکھر مشرا مجھے شیم کرنا ضروری ہو گیا ہے شنکر مشرا شنکر مشرا شنکر مشرا دوسرا ماملہ بھی سامنے آیا ہے مجھے پوری ٹرپ کے لئے اس بندے کو ٹائلٹ میں بند کر دینا چاہئے تھا ایک چیز اور ہے اس میں جو کاروائی کا دیکھتے ہیں آپ کنال کامرا کے اوپر ایک ٹرپ کے دوران آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے انہوں نے ایک اینکر کے ارنب گوسوامی ان کے ساتھ کچھ چوہل کرنے کی کوشش کی تو ان کو بین کیا گیا تھا اور لمبے سمعے کے لئے ان کو بین کیا گیا تھا اور ایئر انڈیا نے اتنے سیریس جو ایک گھٹنا ہے کہ کسی کے اوپر وہ بھی ایک مہلا اور وہ بھی سینئر سیڈیان مہلا سامنے آرہے کی ہیں ان کے اوپر کسی نے سیدھے سیدھے اس طرح سے پی کر دیا اور اس کے بعد چاہے جس بھی حالت میں یا جو سٹینڈرڈ کوئی کیا پروٹوکول ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں انڈرولی جو بیہیویئر ہے لوگوں کا کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ایئر ہوسٹس کے ساتھ کچھ لوگ چیز چل لات کر رہے تھے تھائیلینڈ والی فلائٹ میں تو مار پیٹ کر لیا ایک ایئر ہوسٹس کے اوپر چلانے لگے لوگ تو یہ ساری چیز مل کے بھلا انڈرولی بیہیویئر کے لیے کچھ پروپر گائیڈ لائنز ہوں گی ابھی کیا دکھا ایئر انڈیا کے معاملے میں کسی کو چلو تم ایک مہینے اڑنا مت جاؤ گھر جاؤ اس سے ہوگا نہیں اس سے ہوگا نہیں کیونکہ میں ایئر بیکگراؤن سے ہوں اور سات سال میں نے بھی فلائی کیا ہے اور میں اتنا بتا دوں کہ یہ جو ایئر انڈیا نے کیا ہے یہ بہت ہی نندنی ہے اور جو انٹرنیشنل ایویشن ریگولیشن ہے اس کے تہبی سیکیوریٹی کو تھا جو اس طرح کے ایک میڈ ایر ہوتے ہیں اور لبی فلائٹ ہوتی ہیں آٹ دس گھنٹے کی تو وہ پوری 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 پیسنجر کو خطرے میں ڈالتی ہیں کیونکہ اگر اس کی مانسکتہ ایسی ہے کہ اس طرح کی حرکت کر ستا ہے اس کا مجھے لگتا ہے ایک مہینہ میں جب مجھے حیرانی کہ ایر انڈیا نے ایک مہینے کا ان کو suspend کیا اسے تو جیون پوری پوری جیون اس کو فلائٹ کرنے کا عدھکار ہی نہیں ہونا چاہے کسی بھی ایر لائن سے کیونکہ ایک خطرہ ہے سرکشا کیلئے دوسرے ایر لائن نے بین کیا تھا لگ لگ ایر انڈیا کے اگر تیس دن کا پرتی بند لگ تو دوسرے فلائٹ آپشن ہیں اس شخص کے پاس چاہے اور اس کو جیل بھی ہونا چاہے کیونکہ اگر انٹرنیشنل ریگولیشن کو دیکھے تو اس نے سیفتی کو خطرے میں ڈالا ہے اور مجھے ایک چیز اور سمجھنا ہے جو ایر انڈیا نے کرنا تھا کیا مجھے لگتا ہے کہ جو وہ محلہ تھی ان کو اپنے رائٹس کے لگے کسی کے اوپر پیشاپ کر دی نا پبلک لوگوں کی موجودگی میں یہ اپنے قسم کا ٹراؤ ما ہے جس کو لے سترہ گھنٹے کی کو دینی پڑے گی اس محلہ کے لیے اور جو آس پاس جو پیسنجر تھے ضروری نہیں کہ محلہ ہی پرطار ہوئی اور بھی کیونکہ اگر وہ urinate کر تو he is showing his private part let's see it like that it means it's more than that تو آپ سمجھ کہ چلیئے کہ اس سکھ کو تو منٹری heavy penalty and plus jail یہ شاید business class بھائی اور اس محلہ کے ٹکٹ کو فیلحال جو ہے ایرلائن نے کمپنسیٹ کر دیا ہے اس کے پیسے واپس دیئے ہیں لیکن you have to send out a stronger message ہم لوگوں کی بیہیویر جو بیہیویر دیکھنے کو مل رہا ہے بار شراب جو ڈیسٹیبیوٹ کرتے ہیں ایرلائن پر یہ اتنی کامن بات ہے half the men کانٹ ہنڈل ڈیرنگ یا تو آپ ڈیرنگ پر آپ لگا لیں میں یہ نہیں کہ ڈیرنگ بند کر دیں آپ انٹرناشنل ڈیرنگ میں چڑھنے کے ساتھ ہی یہ میں نے اندین پیسنگر اس کے ساتھ اتنا دیکھا ہے کہ وہ جس حق کے ساتھ بانگنا شروع کرتے ہیں پوری پیسا بسولی کر کے جائیں گے شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں ایک بہاں بہایویر کو لے زمیداری کو لے نشیت روپ سے سخت سخت گائیڈلائنز آگے بنانے کی ضرورت دیکھیں لیکن to pee on someone کسی کے اوپر پیشاپ کرنا یہ ایک اس شرینی میں آتا دیکھتر جگہ یہ unconsented ہے consent میں وہ ایک کنگ ہو سکتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں لیکن public پلیس پر unconsented اس طرح کی حرکت یہ direct assault ہے کہ ایک سپوز کرنا نہیں اپنے جنیٹلز کو انفیکشن ہو سکتے ہیں دوسرا صرف اس مہیلا کے پرتینی پلین ایک isolated environment ہوتا ہم ہمارے رہ سکنے کے لئے اس لینے لیے اس لگ سکتے ہیں اور لگنے چاہیے اور ابھی ابھی خبر آئی میں نے دیکھا کہ مہیلا کا بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میرے بال بچے ہیں پریوار ہیں مجھے معاف کر دو تو یہ جو ڈرنکس والی بات ہے ہم اس کی ذکر آگے بھی کریں شراب سے جوڑی بھادھار چلتی ہے ہمارے دیش میں لیکن یہ سیدھا سیدھا اپراد ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے ایک اور میں ہیڈ لائن میں بس جوڑ کے اور پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں پاکستان میں کافی حالت خراب ہے وہاں پر ایکنومک کریس کو دیکھتے ہوئے یہ بجلی اور انرجی کے سیچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے اور ابھی تازہ جو حالات ارلی آرس میں کلوز کر دیا جا رہا ہے تاکہ انرجی کنزمشن کو کم کیا جا سکے اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے کچھ اور لون کی سفارش امید کر رہا ہے پاکستان دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا پہلے یہ نومبر میں ملنا تھا لیکن اس کو ٹال دیا تھا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہم اپنی باتشیت کا جو پہلا وشاہ ہے اس پر آتے ہیں جس کے لیے یوگیتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں لوگوں کی رائے اس ماملے میں زیادہ مہتوکون ہیں اور زیادہ انکلوزیو باتیں سمجھ میں آئیں گی ہمارے ساتھ ڈلی کو عام طور پر دیش کے کسی انی میٹروپولیٹن شہر کے مقابلے مہلاؤں کے پرتی بہت آپ کہیں آسورکشت بہت چھوٹا شب ہوگا اگریسیو ہے بہت ہی روڈ ہے کئی معاملوں میں بہت سیما سے آگے جا کے گالی کے لوج ابیوزیو ہے اس خاص کر پورشوں کے معاملے میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس کے ہمیشہ اہنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ جو سینسٹائزیشن کا مسئلہ ہے اس سے جوڑی چیز ہے ہم انجلی کے مددے پر آئیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے دوسرے میل اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کرتا ہے اس طرح سے دیکھنے سننے جھلنے کی کشمتہ یہ سنسٹیویٹی کا بھاو جو ہے اس پر میں آپ لوگوں کی جو کومنٹری ہے یا وہ کیوں نہیں ہے اس لحاظ سے میں آپ دونوں کو پہلا شروع چاہتا ہوں یو ہمارا سماج کا پرپکش ہے جو ہمارا یہ سوشل فیبرک ہے یا جو upbringing ہے وہ تو بلکل ہی نکار دیتا ہے کہ اپنی بات بھی رکھ رہی ہے تو وہ میل ego جو ہمارے دیش میں ہوتی ہے کہ آدھی رات کو وہ لڑکی بھا تھی اس بات پر چرچہ بنی بھنی ہوئی کہ اس کے ساتھ بھنی ہوئی یا وہ بات بات میں آرہی ہے پہلے یہ آرہی کہ آدھی رات کو اکھلی تھی تو یہ جو ہمارا سوچ ہے کہ لڑکی ہے اکیلے رات کو نہیں نکل سکتی ہے یا اپنی آواز اٹھا نہیں سکتی ہے ہوتیل میں چیک in کیسے کر گئی وہ روم میں کیسے تھی تو یہ جو سارے سوال ہے نا ہمارے دیش کی اور ہمارے سماج کی سوچ کو دکھاتا ہے کہ ہم لوگ کہاں بہت پیچھے ہیں بہت زیادہ ہم کتنا بھی دکھالیں اور کتنے بھی پڑھے لکھے پریوار ہو ہم کو لگے لڑکی ہیں جہاں پر ان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے بلکل وہ پر کہ جو عورت ہے اس کو مریادہ سے جوڑ دیتے ہیں کئی نہ جوڑی دیتے آپ دیکھیں کتنا بھی پڑھا لکھا اور ایسی بات کہہ جائے جہاں جہاں پر پتا چل جائے کہ وہ بھی اس سوچ کے ہیں تو یہ تو ایک لنبی اور گہری چرچہ ہے اور مجھے لگتا یہ بہت جیادہ ڈیپ روٹیڈ ہے تو اس کو ختم ہونے میں بھی سمیں لگ رہا ہے اور جس طرح سے سنسیٹیزیزیشن ہونی چاہیئے وہ ہے نہیں سماج میں اور اگریسیو ضرور ہے کیونکہ ہر چیز کا جواب ہوئی ہے وہ انہوں نے کیوں رونا اس بچی کو 12 کلومیٹر تک کیوں رونا اس کے پیچھے بھی آپ سمجھے سمجھیں گے تو یہ ہی نکلے گا کہ باہر تھی نربحہ سمیں بھی ہوا اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے تو یہ تو ایک ہمارے دیش کا بلکل سوچ ہے ہمارا سماج کا باقی سمجھتا جی بھی بتائیں کہ ہم ڈیلی بینگ ومن we can explain you better کیونکہ ہم لوگ تو اس کو جھیلتے ہیں دن رات سمجھتا میں یہ تھوڑا سا اس کو اس سوال کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ normally بومبے جب وہاں پشم منگال میں بھی ہم لوگ جب پلے بڑے ہمیشہ ایک سرکشہ کا جو احساس تھا وہ تھا کولکاتا میں جب میں کالج میں گئی دیر رات تک مجھے یاد ہے رات کے 12 12 12 بجے ہم فلم دیکھ کر اکیلے ہم لوٹا کرتے تھے پیدل چل کے وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لوٹ سکتے تھے آج کی تاریخ میں کولکاتا میں بڑے حالات ضرور بدلے ہیں ابھی وہ اتنا سرکشہ کا ماحول نہیں ہے جتنا پہلے تھا لیکن اس میں بہت سارے فاکٹرز ہیں کچھ شہروں میں ہم دیکھتے ہیں جو آروپ ہے وہ مردیا جاتا ہے کی مائگرین کمیونٹی زیادہ آ رہی ہے شہر کا اپنا دلی شہر کا جو ہمیشہ سے کہا گیا ہے جو بات کہی جاتی ہے کہ دلی کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے آپ اگر مہاراشتہ کی کر لیں دلی کا ہمیشہ جو ہے کلچر رہا ہے دوسری بات ہے پیٹریار کی میسوجنی جو ہمارے گھروں میں پوری طریقے سے جڑے مضبوط کیے ہوئے ہیں وہ کچھ ایسی راجیوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہیں کہیں ہو سکتا ہے اگر آپ راجیوں میں چلے جائیں وہاں کی اپرنگ ہوتی ہے وہاں کلچر ویلیوز رائٹ وہ زیادہ گھروں میں آج کی تاریخ میں ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے اب آپ ہیں شردول ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایسے کتنے پروش ہیں ایسے کتنے boys ہیں جو پڑھے لکھے جو خود civilized men ہیں لیکن ان کے circle میں اگر کوئی ایسا male ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو لڑکیوں کے خلاف بار بار اوٹ پٹھانگ بیان دیتا ہے ان کے خلاف کتنے ایسے boys ہیں جن کی ہم نے بات کی کیا ان کے ایسے کچھ دوست ہوں گے جو ان کو جا کر ان کے male دوست میں کہہ رہی ہوں جو جا کر ان کے مو پر کہیں کہ what you did was wrong کہ ہمیں آپ سے ناتا نہیں چاہیے یا ایسے دوست ہوں گے جو جسے Trump کے ہم conversations میں جسے کہتے ہیں the locker room conversation وہ اس پر ہسیں گے کہ جا کر اس بات کو مزاگ بنائیں گے اچھا کیا آپ نے کر لیا کون سی ایسی بڑی بات ہے یہ لوگ ایسے کریں ہر سال ہم ہر سال کی شروعات میں ایسے ہی بھائی خبروں سے روبرو ہوتے رہیں اور ایک جو بڑی بات ہے ڈلی کو لے کر مجھے لگتا ہے ڈلی کی جو پولیس ہے ڈلی پولیس ہے بہت کمپیٹنٹ اور بہت فائنانس ریسورس رچ پولیس بھی ہے کس کلاس کو کیٹر کر رہے ہیں آپ ایلی رکھ رہے ہیں یا آپ گریبوں کے شیطروں میں آپ پولیس کر رہے ہیں جو بیٹ کانسٹیبلز ہیں جو سب سے بڑی جو سپائن ہے جہاں سے آپ کی لوکل انٹیلیجنس آنی چاہیے اس معاملے میں بھی اگر آپ پولیس کو کر رہے ہیں پی سی آر پی سی آر پی پی سی آر پی سی آر بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ دکت میں ہے اور میں پولیس کو فون کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پریشانی میں پھز جاؤ خاکی اور سی 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 بیچ میں ترسٹ کا ایروزن جو ہوا ہے نا یہ گہرائی بڑھتی جاری ہے افسوسناک بات ہے تقنیق اس سات بجے آٹھ بجے کے بات سے وہاں پر شریعت پہ گٹار بجانے والے اور میوزک کے ساتھ گانے والے لوگ مل جاتے ہیں وہ ایک الگ کلچر اور ایک رنگ دیتا ہے آپ کو کیا ہوتا کوئی بھی سڑک پہ چھوٹی سی وارد ہوتی ہے تو لوگ گھیر لیتے ہیں وہ سجوم سے بھی جس طرح انٹریکٹ کرے بھگو یہاں سے ہٹو مائی بھاپ کلچر پولیس کے اندر میں ہی سب کچھ ہوں اور میں جب تم کچھ کہہ رہا ہوں تو تم کو اس طرح سن کر پڑے گا وہ بھاو ختم نہیں ہو پا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اس انگریزوں کے زمانے میں جس طرح مائی باپ بن کر وہ بھی پولیس وہ ابھی بھی اس کو فالو کرتی ہے چرچہ پولیس گروپس سے ہمارے جو کانسٹیبل بغیر آتے ہیں جوان آتے ہیں وہ یہاں آکر جو gender کو لے کلچر کو لے سنسٹیزیشن ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اس پر ایک دھکہ آپ ماملے بنا دیتے ہیں میڈیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں بطور اگزامپل آپ میزیشن کی بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں جو ہیں آپ جتنے اچھے global capitals میں جائیں رہے ہیں لیکن اس طرح کے حالات بنے رہے تو کون سی عورت دکھا کر میں تو نہیں چاہوں گی میری بھانجی رات میں جو کناٹ پلیس میں جائے بھلی اس کا آسٹر کناٹ پلیس کے نزدی کو میں confident محسوس نہیں کروں گی اور یہ بھی بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ incidents پورے دیش میں ہو رہے ہیں دوسرے ایسے راجی ہیں جہاں دراصل crime کی incident against women is higher than Delhi may be لیکن اگر آپ چرچہ کا ویڈیو والا حصہ یہیں پر ہم روکیں گے چرچہ آوڈیو پر ابھی جاری رہے گی آپ کا ویڈیو پر جلنے کے لئے بہت 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 دھنیوا موسیقی موسیقی